دوستو آج ٹی ٹوینٹی ورلڈ دو ہزار چوبیس میں ایک اور رومانچک میچ آسٹریلیا اور افغانستان کی ٹم کے بیچ میں کھیلا گیا اور یہ مقابلہ بے حد ہی رومانچک دیکھنے کو ملا جہاں سب کو لگ رہا تھا کہ آسٹریلیا یہ میچ آسانی سے جیت جائے گی لیکن افغانستان کے گیندبازوں نے کچھ ایسا کمال کیا جسے دیکھ کر سب پوری طرح سے حیران رہ گئے تو ایسے میں آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے آسٹریلیا اور افغانستان کے اس رومانچک میچ کا پورا ہائی لائٹس تو ایسے میں آپ اس ویڈیو کو انت تک ضرور دیکھئے گا لیکن اس سے پہلے اگر آپ بھی کرکٹ کی ہر خبر سب سے پہلے جاننا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے ٹیلیگرام چینل کو جوائن کر لیجئے گا لنک آپ کو ڈسکرپشن اور کومنٹ باکس میں مل جائے گی دوستو جیسا کی آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ اس سمیے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں سپر ایٹ کے رومانچک میچ کھیلے جا رہے ہیں اور سپر ایٹ کا پورا سمی کرن بہت ہی رومانچک ہو چکا ہے جہاں آج ایک اور میچ آسٹریلیا اور افغانستان کی ٹیم کے بیچ میں کھیلا گیا سب کو لگ رہا تھا کہ آسٹریلیا یہ میچ آسانی سے جیت جائے گی لیکن ایسا نہیں ہوا جی ہاں دوستو آپ کو بتا دے کہ اس میچ میں آسٹریلیا کی ٹیم نے ٹاوس جیت کر پہلے گیند بازی کرنے کا فیصلہ کیا اور افغانستان کو پہلے بلے بازی کرنے کے لیے آمنترت کیا جس کے بعد نے افغانستان کی ٹیم پہلے بلے بازی کرنے کے لیے میدان پر اتری افغانستان کی ٹیم کے لیے پاری کی شروعات کرنے کے لیے رحمنولا گرباز اور ابراہم جادران میدان پر اترے ان دونوں پر افغانستان کی ٹیم کو ایک بہترین شروعات دلانے کی اہم ذمہ داری تھی جہاں ان دونوں ہی بلے بازوں نے افغانستان کی ٹیم کے لیے شروع میں سنبھل کر بلے بازی کی اور سنگل ڈبل سے پاری کو آگے بڑھایا وہی آسٹریلیا کی ٹیم کے بھی گیندباز شروع میں اچھی گیندبازی کر رہے تھے اور افغانستان کے بلے بازوں کو ہاتھ کھولنے کا موقع نہیں دے رہے تھے جس کے وجہ سے پہلے چار اوور میں افغانستان کی ٹیم صرف اور صرف سترہ رن ہی بنا پائی لیکن اس کے بعد میں پاری کے پانچوے اوور میں ہیجل وڈ کے خلاف گرباز نے ایک چھکا اور جادران نے ایک چوکا لگایا اور اس اوور سے بارہ رن نکال کر ٹیم کے اوپر سے دباؤ کو کم کیا وہی چھٹے اوور میں بھی جادران نے دو بیک ٹو بیک چوکے لگائے اور اس طرح سے افغانستان کی ٹیم نے پہلے چھ اوور میں چالیس رن بنائے جس کے بعد میں بھی ان دونوں نے سنگل ڈبل سے ہی پاری کو آگے بڑھایا اور سوج بودھ سے بلے بازی کی ان دونوں نے آٹھویں اوور میں اپنی ٹیم کے سکور کو پچاس رن کے پار پہنچا دیا لیکن اب اوسترلیا کی ٹیم نے کئی نہ کئی افغانستان کے رنوں پر روک لگا دی ضرور افغانستان نے اوسترلیا کو وکٹ نہیں دیا لیکن رن بھی اتنی آسانی سے نہیں بن پا رہے تھے جس کے وجہ سے پہلے دس اوور میں افغانستان کی ٹیم صرف چو سٹھ رن ہی بنا سکی لیکن اس کے بعد میں ان دونوں بلے بازوں نے اپنے گیر بدلے اور آسٹریلیا کے گیندبازوں پر اٹیک کیا اب دونوں ہی بلے باز اچھے ٹچ میں دکھ رہے تھے اور افغانستان کے سکور کو تیزی سے آگے بڑھا رہے تھے ان دونوں نے پاری کے چودوے اوور میں اپنی ٹیم کو سو رن کے پار پہنچا دیا جس کے بعد پندرہوے اوور میں گرباز نے اور سولوے اوور میں جادران نے اپنی ففٹی پوری کر لی لیکن سولوے اوور میں گرباز کو سٹوینس نے آؤٹ کر دیا جس کے بعد میں ستروے اوور میں افغانستان کو دو اور بڑے جھٹکے لگ گئے جہاں عجمت اللہ عمرجائی نے دو اور جادران نے اکاون رن بنائے جس کے بعد میں افغانستان کا کوئی بھی بلے باز بڑی پاری نہیں کھیل پایا اور نہ ہی بڑے ہٹ کھیل پایا وہی کمینس نے بھی انتیم تین اوور میں ہیٹرک لی جہاں پہلے تو اٹھاروے اوور کی انتیم گیند پر کمینس نے راشد کو آؤٹ کیا پھر بیسوے اوور کی پہلی دو گیندوں پر بھی کمینس نے جنت اور گلبدین کو آؤٹ کر اپنی ہیٹرک پوری کی جس کے وجہ سے افغانستان کی ٹیم پہلے بلے بازی کرتے ہوئے بیس اوور میں صرف ایک سو اڑتالیس رن ہی بنا پائی جہاں نبی نے ضرور دس رن کا اہم یوگدان دیا وہی آسٹریلیا کے لیے کپتان پیٹ کمینس نے سب سے زیادہ تین وکٹ لی جیمپا کو بھی دو وکٹ ملے اب آسٹریلیا کو سیمی فائنل میں جگہ بنانے کے لیے ایک سو ان پچاس رن بنانے تھے جو کی اتنا مشکل تو نہیں تھا جس کے بعد میں آسٹریلیا اس لکش کا پیچھا کرنے کے لیے میدان پر آئی آسٹریلیا کے لیے پاری کی شروعات کرنے کے لیے ٹریویس ہیڈ اور ڈیویڈ وارنر میدان پر آئے ان دونوں پر اپنی ٹیم کو ایک اچھی شروعات دلانے کی اہم ذمہ داری تھی لیکن آسٹریلیا کی شروعات بے حد ہی خراب دیکھنے کو ملی کیونکہ پہلے اوور میں نوین الہق نے ہیڈ کو آؤٹ کر آسٹریلیا کو بڑا جھٹکا دیا جہاں ہیڈ کا خاتہ بھی نہیں کھل پایا جس کے بعد میں بللے بازی کرنے آئے مچل مارش نے ضرور آتے ہی کچھ اٹیکنگ شوٹس کھیلے اور افغان ٹیم پر کاؤنٹر اٹیک کیا مچل مارش نے آسٹریلیا کے لیے بارہ رن بنائے اور اب دباو آسٹریلیا پر آ گیا تھا جس کے بعد میں میکسویل اور وارنر نے مل کر آسٹریلیا کی ٹیم کی پاری کو آگے بڑھایا اور ایک سانجھے داری بنانی شروع کر دی اب دونوں کافی اچھے لائے میں بھی نظر آ رہے تھے لیکن چھٹے اوور میں محمد نبی نے ڈیویڈ وارنر کو آؤٹ کر آسٹریلیا کو تیسرا جھٹکا دے پاور پلے میں ہی دے دیا جہاں آپ کو بتا دے کہ وارنر نے آسٹریلیا کی ٹیم کے لیے آٹھ گیندوں پر صرف تین رن ہی بنائے اس طرح سے پہلے چھے اوور میں آسٹریلیا کی ٹیم صرف تیس رن ہی بنا پائی تین وکٹ کے نقصان پر اب ساری ذمہ داری سٹوئنس اور میکسویل کے اوپر آ چکی تھی جس کے بعد میں میکسویل نے اپنے ہاتھ کھولے اور آسٹریلیا کے اوپر کاؤنٹر اٹیک کیا جی ہاں دوستو ان دونوں نے آٹھویں اوور میں آسٹریلیا کی پچاس رن تک پہنچا دیا سٹوئنس اپنا سمیں لے رہے تھے وہی میکسویل آسٹریلیا کی پاری کو آگے بڑھا رہے تھے اور خراب گیند کا بھرپور فائدہ اٹھا رہے تھے دس اوور میں ان دونوں نے آسٹریلیا کو ستر رن تک پہنچا دیا اور اب میچ کانٹے کی ٹکر کا ہو چکا تھا یہاں سے کوئی بھی ٹیم یہ میچ جیت سکتی تھی جس کے بعد میں افغانستان کے گیندبازوں نے اس میچ میں واپسی کی جہاں پہلے اگیاروے اوور میں گلبدین نے سٹوئنس کو آؤٹ کیا جہاں سٹوئنس نے صرف اگیارہ رن بنائے جس کے بعد میں بلے بازی کرنے آئے ٹیم ڈیویڈ بھی کچھ نہیں کر پائے اور تیروے اوور میں ٹیم ڈیویڈ کو بھی گلبدین نعیب نے آؤٹ کر دیا جہاں ڈیویڈ صرف دو رن ہی بنا پائے لیکن اسی اوور میں میکسویل نے بہترین بلے بازی کرتے ہوئے اپنی ہاف سنچوری بھی پوری کر لی جس کے بعد چودھوے اوور میں ویڈ اور میکسویل نے مل کر آسٹریلیا کو سو رن کے پار پہنچا دیا لیکن اس کے بعد اگلے چار اووروں میں افغانستان نے آسٹریلیا کو چار بڑے جھٹکے دے کر اس میچ میں پوری طرح سے واپسی کر لی پہلے تو پندرہوے اوور میں گلبدین نے میکسویل کو آؤٹ کیا اور آسٹریلیا کو اس میچ میں سب سے بڑا جھٹکا دے دیا جہاں میکسویل نے آسٹریلیا ہی ٹیم کے لیے 69 رن کی ایک مہتوپون پاری کھیلی اس پاری میں میکسویل نے چھ چوکے اور تین چھککے لگائے جس کے بعد سولوے اوور میں راشد خان نے ویڈ کو آؤٹ کر دیا جہاں ویڈ نے پانچ رن بنائے وہی ستروے اوور میں گلبدین نے کپتان پیٹ کمنز کو بھی آؤٹ کر دیا اور افغانستان کو اس میچ میں فرنٹ فوٹ پر لاکر کھڑا کر دیا کمنز نے صرف تین رن بنائے وہی اگلے اوور میں ایسٹن ایگر کو نوین نے آؤٹ کر دیا جہاں ایگر نے دو رن بنائے اور اس طرح سے آسٹریلیا نے اپنے لگاتار چار وکٹ کھو کر اس میچ میں خود کو پوری طرح سے بیک فوٹ پر ڈال لیا کریز پر اب ایڈم جیمپا اور جوش ہیجل وڈ تھے اور لاسٹ اوور میں آسٹریلیا کو جتنے کے لیے چوائس رن بنانے تھے جس کے بعد لاسٹ اوور میں جیمپا بھی بڑا شوٹ کھیلنے کے چکر میں آؤٹ ہو گئے جیمپا نے صرف نو رن بنائے اور اس طرح سے افغانستان نے آسٹریلیا کو ایک سو ستائیس رن پر آل آؤٹ کر دیا اور اس میچ کو اککیس رن سے جیت لیا بتا دے کہ افغانستان کے لیے گلبدین نعیب نے سب سے زیادہ چار وکٹ لیے اور یہی اس میچ کے ہیرو رہے اور اس طرح سے افغانستان نے آسٹریلیا کو ہرا کر اپنی سیمی فائنل کی امید کو زندہ رکھا ہے اور اب گروپ ون کا پورا پوائنٹ سٹیبل بھی کھل چکا ہے تو دوستو آپ کے حساب سے افغانستان کی ٹیم کی اس جیت کا ہیرو کون ہے آپ اپنی رائے کومنٹ میں ضرور بتائیے گا